تو میں وابدہ جنرل مزمل آپ کو آپ کی ٹیم کو اور ورلڈ بینک جنہوں نے اس کو سپانسر کیا ہے میں آج خاص طور پہ جو ففت ٹنل ہے اس کی تربیلہ کی آج اس کی گرانڈ بریکنگ پہ آیا اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم ہم اپنے ملک میں پہلی چیز تو صاف بجلی پیدا کرنے کی جو ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان وہ ملک بننا چاہتا ہے جو کہ جو گلوبل وارمنگ جو ایک بہت بڑا دنیا کو پاکستان کو نہیں دنیا کو بہت بڑا سامنے مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا ابھی ایک ٹاپ سائنٹس نے دنیا میں کلائمٹ چینج کے اوپر ایک سروے کر کے انہوں نے فائنڈنگز دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بڑی تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور اس گرمی کی وجہ سے بڑے دنیا کو مسئلے آئیں گے سامنے مثلا ابھی بھی کہیں آگ لگی ہوئی ہے جو کبھی پہلے آگے نہیں لگی جس طرح سائیبیریا میں کبھی اس طرح کی آگے بھی نہیں لگی پہلے لگتی بھی تھی آگ لیکن ایسی نہیں لگی کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امیریکہ میں رشا میں ابھی ترکی میں گریس میں اٹلی میں اس طرح کی آگے لگی ہوئے ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں تھے اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے اور پھر جو گرمی پڑھ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائے ٹیمپرچر ریکارڈ گیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد میں تو ہمارے لئے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر اور یہ جو تربیلہ کی فائب تینل ہے اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو دوزار تیس تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی وہ ان پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی اور یا پھر ہوا سے جو ونٹ انرجی ہے اس سے بنے گی لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فوسل فیولز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہاں مقصد تھا دوسرا یہ کہ یہ جو ٹنل فائیو ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلہ کی زندگی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ سلٹ یا جو سیڈیمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے وہ صرف چار میل دور ہے اس ڈیم سے اور یہ جو ٹنل فائیو ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈیمنٹ جو آ رہا ہے جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا باشا ڈیم 1984 میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا 1984 میں اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے پانچ پانچ سال اپنے الیکشن کا سوچا کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہیں وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے اور ہمارے بدقسمت سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کرے یا نہ کرے ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے جس کو کہتا ہے کپیسٹی پیمنٹ اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے اگر ہم یہ پانی کو پر ہی بجلی بناتے رہتے ہیں جو زیادہ بجلی جو کپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پر بجلی بنانے کی کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہم تو سارا راستے پر یہ دریاج سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسیڈائز نہ کریں تو قوم کو بہت دکسان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی آج اگر چائنا جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھا ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ دور کے پلان کیا ہوا ہے لانگ ٹرم پلاننگ بیس سال تیس سال اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے دس ڈیمز بنانے کا انشاءاللہ دس سال تک پاکستان میں دس نئے ڈیمز بنیں گے جس میں باشا اور داسو بھی ہیں اور یہ دس ڈیمز سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے اپنے کسانوں کو ہمارا جو اکثر پانی ہے پاکستان کے دریاؤں میں وہ تین یا چار مہینے میں سارا آتا ہے پانی تین یا چار گلیسر بھی پگلتے ہیں اور بارشیں جو ہماری برسات ہوتی ہیں تو اس میں سارا تقریباً اسی فیصد پانی دریاؤں کا ان تین یا چار مہینے میں آتا ہے تو اس پانی کو اگر ہم بچا لیں ریزورز بنا لیں تو یہ ہم سارا سال تک اپنے کسانوں کو پانی دے سکتے ہیں اس لئے ہماری حکومت نے دس نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں کئی پہلی ڈیم انشاءاللہ محمد ڈیم دوزار پچیس میں تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوزار اٹھائیس میں انشاءاللہ باشا انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی اور اس طرح کہ ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلیں ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کریں گے میں پھر سے آپ کو وابڈا اور جنرل مزمل آپ کو آج خراج تحسیم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا کرونا کے باوجود جو کام چل رہا ہے ڈیمز بنانے کا اس پر کوئی کوئی رکاورٹی اس کے آپ کو سلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں میں آپ کو خراج تحسیم پھر سے پیش کرتا ہوں شکریہ وزیراعظم امران خان نے تربیلہ ڈیم کے پانچویں توسیحی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ ریپورٹ کے مطابق دنیا کا در جہرارت خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے بیشتر ممالک میں آگ لگی ہوئی ہے سیلاب آ رہے ہیں جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ در جہرارت جیکب آباد میں ریکارڈ کیا جاتا ہے تربیلہ ڈیم کے اس نئے ٹینل کے بننے سے ڈیم کی زندگی بھی زیادہ ہو جائے گی اور اس سے ماحول دوست بجلی پیدا ہو سکے گی ان کا کہنا تھا کہ دس سال میں بھاشا اور داسو سمیت دس ڈیمز بنانے کا حدف ہے کوشش ہے کہ دوہزار تیس تک پاکستان میں ماحول دوست بجلی بنے